آپ سبھی کو شلوم بشم یشوا مشیعہ میرا نام شاہ سلویس ہے اور آج جو ہے وہ ادار پانچ پانچ ہزار سات سو ست ستر ہے اور ہمارا جو کلنڈر ہے اس کے مطابق پانچ تین دو ہزار ستار ہے ہم ایک بار پھر سے جو ہے وہ ایسٹر کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اگر آپ نے جو ہے وہ پچھلے مطالعہ نہیں سنے ہیں تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ پہلے ان کو ضرور سنیں آڈیوز کو سنیں ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ جو ہے جان سکیں کہ ہم کیا سٹڈی کر رہے ہیں اور آپ کو جو ہے میری ویب سائٹ www.pacttora.com پر اس کے اوپر ایسٹر کی کتاب کے اوپر لکھے ہوئے آرٹیکل بھی مل جائیں گے سو پچھلے کفا جو تھا ہم لوگوں نے دوسرے باپ کا مطالعہ کیا تھا ہم لوگوں نے یہ جانا تھا کہ ایسٹر کو جو تھا وہ بادشاہ نے اپنی ملکہ کے طور پر چنا تھا اور آخر میں جو تھا وہ ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ مردکی کو جو تھا وہ علم ہوا کہ بادشاہ کو کوئی قتل کرنا چاہا رہے ہیں اور مردکی نے یہ باری بات جو تھی ایسٹر کو بتائی اور ایسٹر نے آگے بادشاہ کو مردکی کا نام لے کر جو تھا یہ بات بتائی اور جب بات سچ ثابت ہوئی تو بادشاہ نے ان دونوں کو جو تھا جو کہ بادشاہ کے خلاف تھے ان کو مروار ڈالا آج جو ہے ہم تیسرے باب سے پڑھنے لگے ہیں ایسٹر چپٹر 3 ورس 1 اور یہاں پہ لکھا ہے ان باتوں کے بعد جب اخصورت بادشاہ نے اجاد جی ہنداتا کے بیٹے ہمان کو ممتاز اور سرفراز کیا اور اس کی کرسی کو سب عمرہ سے جو اس کے ساتھ تھے برطر کیا اور بادشاہ کے ساتھ ملازم جو بادشاہ کے بھاٹک پر تھے ہمان کے آگے جھک کر اس کی تعظیم کرتے تھے کیونکہ بادشاہ نے اس کے بارے میں ایسا ہی حکم کیا تھا پر مردکی نہ جھکتا تھا نہ اس کی تعظیم کرتا تھا اور لکھا ہے کہ تیسری آیت میں لکھا ہے تب بادشاہ کے ملازموں نے جو بادشاہ کے بھاٹک پر تھے مردکی سے کہا تو کیوں بادشاہ کے حکم کو توڑتا ہے جب وہ اس سے روز کہتے رہے اور اس نے ان کی نام آنی تو انہوں نے ہمان کو بتا دیا تاکہ دیکھیں کہ مردکی کے بات چلے گی یا نہیں کیونکہ اس نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں یہودی ہوں جب ہمان نے دیکھا کہ مردکی نہ جھکتا نہ میری تعظیم کرتا ہے تو ہمان غصہ سے بھر گیا لیکن فقط مردکی پر ہاتھ چلانا اپنی شان سے نیچہ سمجھا کیونکہ انہوں نے اسے مردکی کی قوم بتا دی تھی اس لئے ہمان نے چاہا کہ مردکی کا قوم یعنی سب یہودیوں کو جو خصورت کی پوری مملکت میں رہتے تھے ہلاک کریں اگ جو ہے وہ ہم تیسر باپ کی ان آیات کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ہمیں اجاجی ہمداتا کے بیٹے ہمان کے بارے میں تارف دیا جا رہا ہے کہ ہمان جو تھا وہ اجاجی تھا آخر اس میں کیا خاص بڑی بات ہے سو ہمیں جو یہ جو اجاج کے بارے میں جو ہے پہلا سیمویل اس کے پندرمیں باب میں جو ہے ذکر ملتا ہے اور میں جو میں پہلا سیمویل پندرمیں باب اور اس کی دوسری آیت سے پڑھنا شروع کروں گی وہاں پر لکھا ہوا ہے رب اللہ فوج جو فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ امالیک نے اسرائیل سے کیا کیا اور جب یہ مصر سے نکل آئے تو وہ راہ نے ان کے مخالف ہو کر آیا سو اب تجا اور امالیک کو مار اور جو کچھ انتا ہے سب کو بالکل نابود کر دے اور ان پر رحمت کر بلکہ مرد اور عورت ننے بچے اور شیر خواہ گائے بیل اور بھیڑ بکریاں اونٹ اور گدے سب کو قتل کر ڈالنا سو یہ جو ہے یہ کہانی جو ہے یہ آپ پہلا سیمویل پندرم میں آپ پڑھ سکتے ہیں مگر میں جو میں آگے پڑھنے لگی ہوں ساتھ میں آیت سے اور ساہول نے امالیکیوں کو حویلہ سے شور تک جو مصر کے سامنے ہمارا اور امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو جیتا پکڑا اور سب لوگوں کو تلوار کی دھارت سے نیست کر دیا لیکن ساہول نے اور ان لوگوں نے اجاج کو اور اچھی اچھی بھیڑ بکریوں گائے بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بروں کو اور جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا اور ان کو نیست کرنا نہ چاہا لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناقص اور نکمی تھی نیست کر دیا افسوس کی بات ہے کہ ساہول بادشاہ جو تھا جو کہ بینی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا اس نے خداون خدا کا حکم جو تھا وہ نہیں مانا اس کو جو تھا اس نے کیا کیا کہ جو خداون نے کہا تھا کہ سب کچھ کو جو ہے وہ نیست کر ڈالنا قتل کر ڈالنا لیکن اس نے جو تھا لکھا ہے کہ اچھی اچھی ہے اجاج کو اور اچھی اچھی بھیڑ بکنیوں اور جو اچھی اچھی چیز ان کو لگی ساہول بادشاہ کو اور اس کے لوگوں کو لگی تھی انہوں نے اس کو جیتا رہنے دیا تھا مگر جو ناقص اور نکمی تھی اس نے ان کو تباہ کر ڈالا تھا گو کے بعد میں جو ہے وہ ہمیں لکھاوا ملتا ہے کیونکہ پہلے باب سوری پہلے سیمول پندرواں باب اور اس کی بیشویں آیت سے جو ہے وہ لکھاوا ہے کہ ساہول نے سیمول سے کہا میں نے تو خداون کا حکم مانا اور جس راہ پر خداون نے مجھے بھیجا چلا اور امالی کے بادشاہ اجاج کو لے آیا ہوں اور امالی کیوں کو نیز کر دیا پر لوگ لوٹ کے مال میں سے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل یعنی اچھی چیزیں جن کو نیز کرنا تھا لے آئے تاکہ جل جلال میں خداون تیرے خدا کی حضور قربانی کریں ساہول بادشاہ جو تھا اس نے پہلے سے ہی ایک طرح سے سیمول نبی کو جو تھا وہ یہ کہہ دیا کہ یہ جو بھیڑ بکریاں گائے بیل وغیرہ جو ہیں یہ خداون تیرے خدا کہ حضور کی قربانی کے لئے اور اس کے جواب میں جو تھا سیمول نبی نے کہا کہ 22 آیت میں لکھا ہے 1 سیمول چپٹر 15 ورس 22 سیمول نے کہا کہ خداون سوکتی قربانیوں اور زبیہوں سے کتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداون کا حکم مانا جائے دیکھ فرما مرداری قربانی سے اور بات ماننا مینٹوں کی چربی سے بہتر ہے کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسے مورتوں اور بتوں کی پرستش سو چونکہ تو نے خداون کی حکم کو رد کیا ہے اس لئے اس نے بھی تجھے رد کر دیا ہے کیا ہے کہ باکشاہ نہ رہے سو یہ جو تھا یہ مختصر تھا میں نے آپ کو انٹرڈکشن دیا تھا کہ اجاج کون تھا وہ کہ سیمول نبی نے جو تھا وہ اجاج کو مار ڈالا مگر ربیوں کے جو ہے روایات کی مطابق جو وہ کہتے ہیں جو وہ بتاتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ جب ساؤل بادشاہ جو تھا وہ اجاج کے محل میں پہنچا تھا تو اس نے اس کو اس کی بیوی کے ساتھ جو تھا وہ بستر میں دیکھا تھا اور اس نے جو تھا وہ ایک طرح سے ایسے کیا تھا کہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تم فارق ہو جاؤ تو اس نے جو تھا وہ خداون کے حکم کو پورا نہیں کیا تھا اس کی بیوی جو تھی اجاج کی بیوی جو تھی وہ بھاگ گئی اور دکھا ہوا ہے کہ جو ربیوں کی تعلیم کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ اجاج کی بیوی جو تھی وہ حاملہ ہوئی تھی اور اس کے جو تھا وہ آگے بچا ہوا تھا سو اجاج کی جو نسل جو تھی وہ پھر بھی بچ گئی اور ہم لوگوں کو جو ہے یہ انہی باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ساول بادشاہ نے تمام کو جو تھا قتل کرنا جو تھا وہ مناسب نہیں سمجھا تھا اس نے اپنی مرضی کے مطابق کرنا پسند کیا تھا نہ کہ خداوند کی مرضی کے مطابق اور جو سیمول نبی کی جو بہت خاص بات جو مجھے دکھائی دیتی ہے جو سیمول نبی نے کہا وہ یہ تھا کہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں اور سرکشی ایسی یہ ہے جیسے مورتوں اور بتوں کی پرستش سو عموماً ہم نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ خداوند کے خلاف سرکش بن رہے ہیں مگر خداوند جو ہے وہ اس سرکشی کو جو ہے ایسے ہی دیکھتے ہیں خداوند کی حضور میں جو ہے ہماری بغاوت اور جادوگری جو ہے وہ برابر ہے خداوند کی نظروں میں جو ہے ہماری سرکشی جو ہے وہ مورتوں اور بتوں کی پرستش کی طرح ہی ہے سو یہ جو چیز جو ہے یہ ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے مرد کی جو تھا اس نے گو کے بادشاہ کے تمام ملازم جو تھے وہ ہمان کے آگے جھکتے تھے مگر مرد کی نے جو تھا وہ ہمان کے آگے جھکنا نہیں پسند کیا تھا بہت سی باتیں ہیں جن کی تفصیل میں جا سکتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گی مگر یہ ہے کہ اس نے جو تھا وہ ہمان کو جو تھا وہ اس قسم کی جھک کر تعظیم دینے سے جو تھا ایوائیڈ کر رہا تھا اور بادشاہ کے جو ملازم جو تھے مرد کی ہمان نے شاید خود نہیں نوٹ کیا تھا مگر جو مرد کی کے ساتھ باقی ملازم تھے ان کو یہ نہیں پسند آیا تھا کہ وہ تو ہمان کے آگے جھکتے ہیں مگر مرد کی نہیں جھکتا سو اس نے جو تھا وہ انہوں نے جو تھا وہ پہلے تو جو تھا وہ مرد کی سے سوال کیا کہ کیا کیا بجائے کہ تو کیوں نہیں ہمان کے آگے جھکتا ہے اور جب مرد کی نے جو تھا ان کے کہنے کے باوجود بھی ہمان کے آگے جھکنا نہیں پسند کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہمان کو جو تھا وہ بتا دیا یہ دیکھنے کے لئے کہ مرد کی کی بات جو ہے وہ آخر مرد کی کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ ہمان کی نظر اس پر نہیں پڑی ہے تو دیکھیں کہ کیا بنتا اور پھر کیا ہوا کہ ہمان نے جو تھا وہ اس بات کو پہ غور کرنا شروع کیا مرد کی قوم جو تھی جو اس ان کا جو غرور جو تھا اور جو کمزور کو جو ہے کمزور پر حملہ کرنا جو ہے اپنا ایک طرح سے فرض سمجھ کر حملہ کرتے آئے ہیں عمالی کی قوم جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ یہی ان کے جو جو سپیرٹ جو ہے ان کے جو روح جو ہے وہ یہی یہی ہے کہ وہ جو ہیں وہ اپنے سے کمزور کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں تو خداوند اور چونکہ قوموں میں جو تھا وہ پہلی قوم جو تھی وہ عمالی کی تھی میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ عمالی کی قوم جو ہے وہ آخر تھی اصل میں کون تھی عمالی کی قوم جو تھی وہ یہودیوں کے اپنے ہی رشتے دار تھے کوئی ان سے جو تھا وہ وہ علیدہ نہیں تھے لکھا ہوئے پیدائش کے چھتیس میں باب اور اس کی بارویں آیت میں لکھا ہوئے اور تمنہ ایساو کے بیٹے علیہ فرس کی حرم تھی اور علیہ فرس سے اس کے عمالی پیدا ہوا سو عمالی جو تھا وہ یاکوب کے بھائی ایساو کے بیٹوں میں سے تھا وہ کے جو اس کا جو بیٹا جو تھا علیہ فیض اس نے حرم رکھی ہوئی اور وہ اس کی اولاد ہے مگر یہ ہے کہ عمالی جو ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ یاکوب کے جو ان رشتے داروں میں سے جو کہ شاید نہیں ہونے چاہیے تھے سو وہ ان رشتے داروں میں سے تھے سو کہنے کو ہمان جو ہے وہ ایساو کی اولاد مگر یہ ہے کہ وہ یہودیوں سے نفرت کرنے والوں میں سے تھے اس نے جو تھا یہ نہیں کہنے کی کی کہ نہیں کہ میں جوں میں صرف اور صرف مرتقی کو جوں اس کے رتے سے ختم کر ڈالوں بادشاہ کے پھارٹک پر بیٹھنے کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا جو مقام جو ہے وہ آلہ مقام ہے سو مرتقی جو کہ بادشاہ کے پھارٹک پر بیٹھا کرتا تھا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا جو مقام جو تھا وہ آلہ مقام تھا وہ بادشاہ کے ملازموں میں سے تھا سو اور بادشاہ کے ساتھ ہی وہ ان ملازموں میں سے تھا جو کہ چونکہ بادشاہ نے ہمان کو بردر کیا تھا تو وہ ان ملازموں میں سے تھا جو کہ ہمان کہ انڈر آتے تھے مگر ہمان کو جو تھا یہ بات بلکل نہیں اچھی لگی کہ وہ جو ہے وہ بات اس کی عزت نہیں کر رہا ہے ایک آیت جو میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گی کیونکہ ہم لوگوں نے بھی پڑھا کہ اس نے صرف مردگی کوئی نہیں بلکہ پوری قوم کو جو تھا فتم ہلا کرنے کی سوچی زبور تیسواں باب اور اس کی پانچویں آیت تیسواں باب کی پانچویں آیت میں سانس تھرٹی ورز فائب لکھا ہے کیونکہ اس کا کہہ دم بھرکہ ہے اس کا کرم عمر بھرکہ رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے سو یہ جو صبح کا یہاں پہ جو لفظ ہے وہ انگلیش میں ڈان بنتا ہے یعنی کہ early morning وہ جبکہ ابھی اندھیرہ ہی ہو اور یہ جو آیت جو ہے یہ خداوند کے بارے میں بیان کی جاری ہے کیونکہ خداوند کا عصہ جو ہے وہ صرف دم بھرکہ ہے مگر اس کا کرم جو ہے وہ عمر بھرکہ رکھتا ہے عمر بھرکہ کے لیے ہے اور رات کو جو ہے تاریکی کے وقت جو ہے وہ تو شاید رونا پڑتا ہے مگر صبح کے وقت جو ہے جبکہ ابھی اندھیرہ جو ہے وہ بلکل ختم نہیں ہوا آتا مگر صبح جو ہے وہ ہونے لگتی ہے تو خوشی کی نوبت آتی ہے سو بے شک مردکی کے لیے جو تھا مردکی کو مارنے کے لیے یہودی قوم کو مارنے کے لیے ہمان جو تھا وہ پلان بنانا شروع کر رہا تھا کہ کیسے جو ہے وہ مردکی کی اس حرکت کی وجہ سے جو ہے وہ کیسے ان تمام کو جو ہے وہ نابود کرے مگر خداوند نے جو تھا چونکہ خداوند بے شک کے اپنے لوگوں کی نظروں میں سے چھپا ہوا تھا مگر خداوند نے اس کے لیے ان کو بچانے کے لیے جو پلاننگ جو تھی وہ پہلے سے ہی شروع کرتی تھی اور جو یہودی دانشور رشی جو ہے ان کے مطابق جو ہے وہ یہی ہے کہ خداوند جو ہے وہ مسیبت کے آنے سے پہلے ہی جو ہے تیاری اس کا جو علاج جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں کہ کیسے مسیبت سے جو ہے وہ چھٹکارہ حاصل کرنا ہے ساتھویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں ایسٹر چپٹر تھری ورش سیون اور اکسور اس بادشاہ کی سلطنت کے بارویں برس کے پہلے مہینے سے جو نسان مہینہ ہے وہ روز بروز اور ماں با ماں بارویں مہینے یعنی ادار کے مہینے تک ہمان کے سامنے پور یعنی کھڑا ڈالتے رہے سو ہر مہینے جو تھا وہ کھڑا ڈالتے تھے اور جو پوریم کا جتہوار جو ہے وہ بیسیکلی جو جو کھڑا ڈالتے تھے سو وہ کھڑا ڈالتے تھے کس کے کھڑا ڈالتے تھے کہ تاکہ وہ جو ہے وہ ہمان جو ہے وہ آخر میں جو ہے وہ یودی قوم سے جو ہے چھٹکارہ حاصل کر سکے لکھا ہوئے اور ہمان نے اکسور اس بادشاہ سے عرض کی گو کہ یہ کھڑا ڈالنے کے جو ہے اس کی ڈیٹیل میں میں بھی شاید ہم مگلی تپا جائیں مگر وقت کو مدنظر رکھتے ہوئے میں آگے پڑھنا چاہوں گی ایسٹر چپٹر 3 ورس 8 ہمان نے اکسور اس بادشاہ سے عرض کی کہ حضور کے مملکت کے سب صوبوں میں ایک قوم سب قوموں کے درمیان پر آگندہ اور پھیلی ہوئی ہے اس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں اور وہ بادشاہ کے قوانی نہیں مانتے ہیں سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لئے فائدہ مند نہیں اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم لکھا جائے اور میں تحصیل داروں کے ہاتھ میں شاہی خزانوں میں داخل کرنے کے لئے چاندی کے دس ہزار توڑے دوں گا اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر یہودیوں کے دشمن اجاب جی حمداتا کے بیٹے احمان کو دی اور بادشاہ نے ہمان سے کہا کہ وہ چاندی تجھے بکشی گئی اور وہ لوگ بھی تاکہ جو تجھے اچھا معلوم ہو ان سے کرے سو بارہ مہینے تک ادار کے مہینے تک انہوں نے جو تھا وہ قرآن ڈالتے آئے کہ وہ جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ جائیں اور بادشاہ سے جو ہے وہ فریاد کریں اور ہمان نے جو تھا بلاخر بادشاہ سے فریاد کی اور ان کے مطابق اس کے مطابق جو تھا وہ یہ تھا کہ سب صوبوں میں ایک قوم ہے جو کہ سب قوموں کے درمیان میں پھیلی ہوئی ہے مگر ان کے جو دستور ہر قوم سے نرالے ہیں اور وہ بادشاہ کے قوانین کو نہیں مانتے سو اس نے جو تھا باد کو جو تھا وہ کچھ اس طرح سے پیش کیا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کے اپنی دستور ہیں وہ اپنی رسم روایات کی مطابق چلتے ہیں وہ بادشاہ کے قوانین کو نہیں مانتے ہیں وہ دنیا کے بادشاہ کی جو ہے لنکہ آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے اکسورس کا جو تھا وہ معنی شروع میں جو تھا وہ میں نے بتایا تھا کہ اس کے نام کا جو معنی جو ہے وہ ایسا بنتا ہے کہ وہ جو ہے وہ آخر اور شروع ہے جو کہ دنیا کو ظاہر کرتا ہے سو وہ دنیا کی یہ جو قوم جو تھی یہودی قوم جو تھی ان کی نظر میں وہ وہ قوم تھی جو کہ دنیا کی رسم و رواج کو نہیں مانتی ہے اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ خداون نے جو ہے خود بھی اپنے کلام میں جو ہے اپنے لوگوں کے لئے خداون نے یہودی قوم کے لئے خداون نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ تمام قوموں میں جو ہے وہ ایک پاک قوم ہے وہ جو ہے وہ خداون کے کاہن ہے اور یہی چیز جو ہے وہ ہم نئے اہدنامے میں بلیورز کے لئے پڑھتے ہیں مگر مسیحی قوم جو ہے وہ مسیحیت سے تو جڑ گئی ہے مگر یہودیوں سے جو ہے وہ ابھی تک دور ہے سو کہنے کو جو ہے مسیحی قوم جو ہے وہ مکمل طور پر یہودی قوم کا حصہ نہیں بن گیا مگر مسیح کے نام کے ساتھ جڑنے کی سبب سے ہی ان کے اوپر بھی مصیبتیں آ رہی ہیں سو ابھی بھی جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ یہودی قوم جو ہے وہ نرالی قوم ہی لگتی ہے کہ ان کے جو دستور جو ہے وہ بلکل ہر ایک توستی قوم سے جو ہے بلکل فرق ہے سو ان کو جو ہے وہ غیر قوموں کو جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ ان کا رہنا جو ہے وہ کسی طرح سے بھی فائدہ من نہیں ہے اور اکسورس بادشاہ جو تھا اس نے ہمان کی یہ بات مان لی اس نے جو تھا وہ چاندی آپ کو خود کو بھی پتا ہوگا کہ ریڈیمشن کا سیمبل ہے بادشاہ نے جو تھا اپنے ہاتھ سے موٹی اتار کر یہودیوں کے دشمن اجاجی حمداتہ کے بیٹے کے ہمان کو دے سو بادشاہ نے جو تھا اپنا جو اختیار جو تھا کہ خط جو ہے وہ کیسے حکم جو ہے وہ کیسے جو بھی لکھا جائے گا ہمان جو ہے وہ اس کے پر بادشاہ کے موٹی سے جو ہے وہ سائن کر سکتا ہے کیونکہ اس وقت جو تھا انگوٹھی کا استعمال کیا جاتا تھا سیگنیسٹر کے طور پر اور پھر جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں بارویں آیت سے جو ہے پاچھا نے جو تھا گیارویں آیت میں ہمان کو جو تھا وہ یہ کہا تھا کہ وہ چاندی تجھے بکشی گئی اور وہ لوگ بھی تاکہ جو تجھے اچھا معلوم ہو ان سے کرے سو بادشاہ نے بیسیکل ہمان کو کھلی اجازت دے دی تھی کہ جیسے چاہے وہ ان سے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے بادشاہ کے منشی پہلے مہینے کی تیرمی تاریخ ہو سو پہلا مہینہ جو ہے وہ کلام مقدس میں کونسا ہے نیسان کا مہینہ ہے اور اس کی تیرمی تاریخ سے جو تھا وہ بادشاہ کے منشی جو تھے وہ بلائے گئے اور جو کچھ ہمانے بادشاہ کے نوابوں اور خرد صوبہ کے حاتموں اور ہر قوم کے سرداروں کو حکم کیا اس کے مطابق لکھا گیا صوبہ صوبہ کے حروف اور قوم قوم کی زبان میں شاہی اکسورس کے نام سے یہ لکھا گیا اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کی جئے اور ہر قاروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب صوبوں میں خط پھیجے گئے کہ بارمیں مہینے یعنی ہدار مہینے کی تیرمی تاریخ کو سب یہودیوں کو کیا جوان کیا بڑے کیا بچے کیا عورتیں ایک ہی دن میں حلاق اور قتل کریں اور نابود کر دیں اور ان کا مال لوگ لیں اس تحریر کی ایک ایک نکل سب قوموں کے لئے شائع کی گئی کہ اس فرمان کا علان ہر صوبہ میں کیا جائے تاکہ اس دن کے لئے تیار ہو جائیں سو پہلے مہینے سے لے کے جو تھا چونکہ اس زمانے میں جو تھا صوبوں میں صوبہ صوبہ تک جو ہے وہ خطوط کو بھیجنا کوئی آسان کام نہیں تھا تو بات کو جو پھیلانا جو تھا وہ تھوڑا سا مشکل تھا مگر یہ تھا کہ اس لئے انہوں نے جو تاریخ جو چنی تھی وہ نیسان کی مہینے تیروین تاریخ کو جو تھا یہ حکم جاری ہوئے تھا مگر انہوں نے بارہ تاریخ کے تیری بارویں مہینے یعنی کہ ادار کے مہینے کے تیروین تاریخ کو جو تھا یہودیوں کے خلاف یہ منصوبہ بنایا تھا اور باتشاہ کے جو کہ حکم سے جو تھے وہ ہر کارے جو تھے فوراں روانہ ہوئے اور لکھا ہوئے کہ کہ وہ حکم جو تھا کسرے سوشن میں دیا گیا اور باتشاہ اور ہمار میں نوشی کرنے کو بیٹھ کے پر سوشن شہد پریشان تھا سو باتشاہ اور ہمار مل کر تو میں نوشی کے لئے بیٹھ کے مگر انہوں نے جو تھا باقی تمام لوگوں کو جو تھا وہ پریشان کر ڈالا تھا اور خاص سبب پریشانی کا خاص سبب ان لوگوں کے لئے تھا یہودی قوم کے لئے تھا کیونکہ ان کو علم نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے کیسے اس حکم سے جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے میں فیل حال کے لئے جاؤں یہ اس تیسرے باپ کی پندرمی آیت جتنا ہم لوگوں نے پڑھ دیا یہ چپٹر کا اینڈ ہے ہم اپنے اس مطالعے کو یہی پر ختم کرتے ہیں اور خدا بل نے چاہا تو کل ہم چوتھے باپ سے اس کا مطالعہ کرنا شروع کریں گے اگر آپ کو عبرانی کلنڈر کا علم نہیں ہے اور میرا آپ نے آڈیو نہیں سنا ہوا اس کے اوپر تو میں آپ کو کہوں گی کہ آڈیو یا ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھیں کیونکہ میں نے عبرانی کلنڈر کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کیا ہے ہمارا اگر ہم خداوند کے کلام کو جاننا چاہتے ہیں خداوند کے دنوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں عبرانی کلنڈر کو جاننے کی ضرورت ہے اور اگر ہم عبرانی کلنڈر کو نہیں جانتے تو ہم بہت چی باتوں کو جو ہے مس کر جائیں گے نیسان کا مہینہ جو ہے وہ وہ مہینہ تھا جب خداوند نے اپنے لوگوں کو ملک مصر سے نکال کر ان کو جو تھا عید فسا سے متعلق احکامات دیئے تھے سو پہلے نیسان کی تیرہویں تاریخ کو یعنی کہ اگلے دن جو تھا وہ یہودیوں کے لئے جو تھا وہ عید فسا کی تیاریاں شروع ہونے والی تھیں مگر ان لوگوں کے لئے جو تھا وہ یہودی قوم کے لئے جو تھا عید فسا کی تیاریوں کی بجائے جو تھا وہ پریشانیوں کی باتیں بن گئی تھیں سو ان تمام باتوں کو جو ہے ہم اگلے چپٹر میں ضرور جاننے کی کریں گے کیا ہوا آپ سبھی کو شلوم بشم یشوہ مشیہ